دیر ایسمایل خان میں کوہمی سطح پر ہونے والا پہلا انصاف فلڈ لائٹ کرکٹ ٹورنمنٹ آخری مرائل میں ہے بے ساکھی گراؤنڈ میں ٹیپ بال کرکٹ کے ان مقابلوں میں ملک بر سے ستر سے زائد ٹیمز نے شرکت کی ڈسٹک سپورٹس آفیس کے زیر انتظام ہونے والا فرسٹ انصاف نیشنل فلڈ لائٹ رمضان کرکٹ ٹورنمنٹ جو ہو رہا ہے اس میں ملک بر سے کم و بیش اسی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اور جو کراؤڈ آپ دیکھ رہے ہیں پندہ سے بیس ہزار کراؤڈ ڈیلی بیٹھتا ہے دیکھتا ہے اس کو انجائے کرتا ہے اس ٹورنمنٹ کی فاتح ٹیم کے لیے ہم نے جو انعام رکھا ہے وہ ایک لاکھ روپے نگ سیکنڈ آنے والے ٹیم کے لیے پچاس ہزار روپے نگ تغیلان کیا ہے بندوبستی ازلا سمیت دیرہ کے ہزاروں شائیکین نے اپنی ٹیمز کی ہمت افضائی کے لیے یہاں کی رونکیں بڑھائیں چھکوں اور چوکوں کی برسات نے تو موسم کی سختیاں بھی لپیٹ کر رکھ دیں سنسنی خیز مقابلوں کا اختتام اور تماشائیوں کا جوش و خروش ذرا ملاحظہ کیجئے بہت اچھے لگ رہے ہیں بکر سے آئے ہیں اور ہمیں اچھے لگ رہے ہیں دیئی خان میں پھر سے روشنیاں واپس آئی ہیں اور یہاں پہ لوگوں کے چہروں پہ مسکراتے دیکھی ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے انتظامیہ اور سیاسی قیادت کی کاوشیں لائے کے تحسین ہیں مگر تصفیر امن میں رنگ اسی عوام کے سنگ ہے یہ صرف تفریح نہیں بلکہ جیتنے اور آگے بڑھنے کی لگن ہے یہ چونکہ ایک بڑا ایونٹ ہے اس میں پورے پاکستان سے پلیئر آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کا مطلب ہے کہ کرکٹ ان کو ایک اچھی کرکٹ دیکھنا کو مل رہے ہیں یہاں پہ جتنے بھی پلیئر آئے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ہمارے بڑھنے کے ماشاءاللہ بہت اچھے پلیئر ہیں اور باہر کے بھی جس سیم میں جو کم ہی ہوتی ہے تو وہ باہر کے ایک دو پلیئروں کو ڈال کے اپنی ٹیم کو پورا کرتے ہیں تو ہمارے اسی طرح ہمارے بڑھنے کے پلیئر ہیں جو پورا پاکستان کھیلتے ہیں جس میں ہمارے بہت اچھے پلیئر جیسے علی چشتی ہو گیا راجہ ندیم ہو گیا الحمدللہ جیئے میں خود ہو گیا ساکر زیاہ ہو گیا بہت اچھے اچھے پلیئر ہیں اگرچہ بے ساکی فٹبال گراؤن میں ہو تو کرکٹ رہی ہے مگر وسائل کی یہ کمی جذبوں اور جنون کو روک نہ پائی ہے جب ہی تو کھیلوں کے آف سیزن میں بھی کرکٹ مقابلوں کی بڑیہ محفل سجائی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ حمد خلیل دمان ٹی وی تیرا اسماعیل خان